رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک اپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کو کلک کرتے ہیں اس ہاتھ ہی میں نے اپنا نمبر دیا ہے ووٹس اپ کا فیڈ فارمولیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ووٹس اپ کیجئے گا کال مک کیجئے گا یہ ہماری پیڈ سرویس ہے آج ہم بتائیں گے یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دارٹ صاحب یہ گائے کی ویڈیو دیکھیں یہ بیٹھ گئی ہے اور یہ اٹھ نہیں رہی اس کو چار دن ہو گئے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں یہ گائے جو ہے بہت کمزور ہو گئی ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اٹھتی نہیں ہے بڑے جھٹکے مار کے اٹھتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ گئی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ دس دن ہو گئے ہیں بیٹھ ہی کوشش کر لگوا رہے ہیں لیکن یہ کھڑی نہیں ہو رہی آخر کیا وجہ ہے یہ جنور کیوں بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کا علاج کیا ہوگا اس کی احتیاط کیا ہوگی یہ سارا آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ کو یہ سمجھ آجائے گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موقع پہ آکے جنور کا پورا معاینہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جنور کا صحیح علاج کیا ہوگا یہ آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آجائے گی کچھ لوگوں کو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جنور کا چونکہ علاج موقع پہ چیک اپ کے بعد ہی پاسیبل ہے تو وہ ہمیں بزد ہو جاتے ہیں زد کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بتا دیں ایک مجھے صاحب فارمر کہتے ہیں یا تو انہوں کو زیردہ ٹھیکہ دازے دس دے اگر اقصان ہوگا تو میرا ہوگا تو انہوں نے زیار دے ٹھیکہ دازے ایک فارمر نے مجھے یہاں تک کہا ہے آج تو دیکھیں بھئی بات یہ ہے میرا کوئی زور نہیں لگتا کہ میں میڈیسن آپ کو بتا دوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے کوئی پتا تو لگے نا مسئلہ کیا ہے اگر مجھے مسئلہ کی نہیں پتا تو میں کیا آپ کو دوائی بتاؤں گا نمبر ایک نمبر دو ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کر جاتا ہے پھر آپ مجھے پوچھتے ہیں مجھے نہیں پتا پہلے ڈاکٹر کیا کر کے گئے ہیں میں اپنا تیسرا یا کو اپنی ٹریٹمنٹ کر دوں بعض اوقات دوائیاں ایک دوسرے سے ریاکشن کر رہی ہوتی ہیں ایک بندہ آئے وہ اکسی ٹیٹرہ سائیکنگ لگوا جے اوپر سے میں کوئی کیلشیم لگا دو پھاس گئے نا ایک بندہ آکے ٹرائی برسن لگا جے میں اوپر سے کیلشیم لگا دوں پھاس گئے نا تو بھئی بات ہی ہے کہ جب تک مکمل ہسٹری نہ ہو جب تک یہ نہ پتا ہو کہ پہلے ڈاوٹر صاحبان جو کر کے گئے ہیں وہ کیا کر کے گئے ہیں اور جب تک یہ پتا نہ ہو کہ یہ بی 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 بیٹھی کیوں ہیں تب تک علاج ممکن نہیں ہے صرف تکے ہیں تکے میں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری ذات کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم آج جوڑ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی بغیر چیکیئے موقع پہ ہم جانور کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہاں اپنی منیجمنٹ کی حوالے سے بات کرنی ہے آپ کو پوچھنا ہے فیڈنگ کی حوالے سے یا اور بھی کچھ چیزیں آپ بزنس مرڈل کی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں سو دفتہ کریں بسم اللہ کریں اس کی کوئی تنچن نہیں ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ جانور جو بیٹھ جاتے ہیں ہم کس جانور کو کہیں گے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈاؤنر کاو سنڈروم مطلب ایک گائے جو بیٹھ گئی ہے کسی بھی وجہ سے بیٹھ گئی ہم کب کہیں گے گائے بیٹھ گئی ویسے تو گائے روز بیٹھتی ہیں کھڑی بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہم کس گائے کو کہیں گے کہ یہ بیٹھ گئی ہے وہ گائے جو بارہ سے لے کے چوبیس گھنٹے تک بیٹھی رہے اور کھڑی نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ گئی اس کو کہتے ہیں ڈاؤنر کاو سنڈروم یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک گائے جو بارہ سے چوبیس گھنٹے تک اپنے آپ کو کھڑی نہ کر سکے اس کو ہم ڈاؤنر کاو کہتے ہیں بفلو کا بڑا ایڈوانٹیج ہے میں نے آئی تک اپنے تیرہ سالہ کریئر میں ایک یا دو بینسوں کو ڈاؤنر ہوتے دیکھا ہے جو بیٹھ گئی ورنہ تقریباً تین سے چار گائیاں ہر سیزن میں ہر سال ڈاؤنر ہو جاتی ہے بڑے اراؤن سے ہو جاتی ہے خیر اس کی وجہ کیا ہے اس پہلے اس کی وجوہات سن لیں سب سے پہلے اس کی وجہ ہے ٹرومیٹک ٹرومیٹک سے مراد ہے کو سٹلا گئی چوٹلا گئی فریکچر ہو گیا کسی گائے نے تو ڈمار دی گائے ہیٹ میں آئی دوسری گائے نے اس کی اوپر جمپ کیا پچھلی ٹانگیں سپ کر گئی یہ گر گئی ٹانگیں جو ہے کھل گئی چڑے پاڑ گئے چڑے چوڑا ہو گئے یہ سارے جو ہیں یہ فریکچر ٹائپ یا چوٹ یا انچری اس کو ہم کہتے ہیں ٹرومیٹک اس لئے جامور بلکل سہت ماند ہے سٹل لگا کے بیٹھ گیا ٹانگ ٹوٹ گئی فریکچر ہو گیا اب جامور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس میں پہلی بجا ہے ٹرومیٹک دوسری بجا ہے کی جامور کو کسی قسم کا انفیکشن ہو گیا انفیکشن کی صورت میں جامور بیٹھ جاتے ہیں جیسے مستائٹس سادو سادو میں اگر جامور کو ٹاکسک مستائٹس ہو جائے بعض اوقات آپ دیکھیں گے جامور کو جب سادو ہوتا ہے ٹھیک تھاک ٹیمپریٹر بڑھ جاتا ہے اور تھان میں سے یک دم چڑھا سخت سرخ ہو جاتا ہے اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا سو کلر فلورڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے دودھ کی پیداوار ٹھک کر کے نیچے آجاتی ہے اور جامور بیٹھ جاتے ہیں تو مستائٹس میں انفیکشن کی وجہ سے جامور بیٹھ جاتا ہے میٹرائٹس میں جامور انفیکشن کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے جو بچے دانے کی انفیکشن ہے اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو ایچ بی ایس کہتے ہیں ہمریجک باول سینڈروم جو کلاسٹریڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں جامور بیٹھ جاتا ہے ایک وائرس ہے جس کو کہتے ہیں جس کو بیس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ملٹی پر ریزن ہیں اور بہت سی انفیکشن ہیں جس میں جو بیٹھ جاتا ہے تیسری ہے ڈیجن ریٹیو اور چوٹی ہے ٹاکسک ڈس آرڈرز یہ چار مین کیٹگریز ہیں اچھا اب ایک اور چیز سن لیں جامور کسی وجہ سے بیٹھ گیا مثال اس کو سوٹک ہو گیا فاس فورس کی کمی ہوگی پٹیشم کاٹ گیا چوٹ لگ گئی یا کسی انفیکشن سے بیٹھ گیا آپ نے اس کا علاج کر دیا لیکن جامور جو تھا وہ دو دن بیٹھا رہ گیا جب جامور دو دن بیٹھے رہ جاتے ہیں تو جامور کی پیچھلی ٹاغوں پر پریسر آتا ہے جامور کی اگلی ٹاغوں پر پریسر آتا ہے تو یہاں پہ جو پیچھلی ٹاغوں میں اور اگلی ٹاغوں میں نرز موجود ہوتی ہیں نرز سے مراب وہ چیزیں جو آپ کے اندر جو ہے حس پیدا کرتی ہیں جیسے مثال کی طور پہ یہ میری انگلی ہے یہ مجھے پتہ لگ رہا کہ میرے سر کو ٹچ کر رہی ہے یہ کون بتا رہا ہے یہاں پہ نرز موجود ہے جو مجھے بتا رہی ہے سگنل جو ہے دماغ پہ جا رہے ہیں کہ یہ انگلی جو ہے یہ دماغ کو ٹچ کر رہی ہے اب میں نے یہ اینل کو ایسے اوپر کرنا ہے کہ یہ نیچے آجاتی میں اس کو اوپر کر رہا ہوں یہ بھی کس طرح پتہ لگ رہا ہے یہاں پہ نرز موجود ہے دیماغ کو سگنل جاتا ہے پھر نرز کو میسی جاتا ہے کہ یار اس اینل کو ایسے کر دو یہ جو نرز ہیں یہ پریشر ڈیمیجن کا ہو جاتا ہے جب ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے مثال کے طور پہ آپ پیروں پیروں کے باہر بیٹھے رہے ہیں اور آپ دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں تو بعد میں جب آپ کھڑے ہو پہ جو نرز موجود ہوتی ہیں وہاں پہ پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو دیکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیمری وجہ جو ہے بیٹھ رہے ہیں کی وہ شاید مستائٹس تھا وہ ہائیو فاسپٹیمیا تھا وہ کیلشم کی کمیٹی وہ کچھ بھی تھا اٹھیک کر لیا آپ نے پر جامور چونکہ دو دن بیٹھا رہ گیا آپ نے اس جامور کو مومنٹ نہیں دی اس کو ارکت نہیں دی اس کی پوزیشن چاہی جانور کو ایک ہی جگہ پہ یاد رکھیں جب بھی وہ بیٹھ جائے تو کوشش کریں کہ اس کی پوزیشن بدلتے رہیں تاکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے پورے جسم میں چلتی رہے پریشر ڈیمیج جو ہے نرز کا وہ بلکل بھی نہ ہو سکے اب یہاں پہ جو جانور بیٹھ جاتے ہیں ان کو ہم دو اسو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو طرح کے کنڈیشنز آ سکتی ہیں ایک ہے الیرٹ کاؤ اور ایک ہے نون الیرٹ کاؤ الیرٹ کاؤ اسے کہتے ہیں کہ جو بیٹھ گئی ہے لیکن آپ کہتے ہیں دو طرح کھان دے پینی بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس کو ٹیمپریچر ہے نا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے پانی بھی ٹھیک پیٹی ہے کھانا بھی ٹھیک کھاتی ہے آنکھوں میں جمک بھی پوری ہے روشنی پوری ہے سیج بھی دیکھنے میں سیٹ لگتی ہے کھڑی نہیں ہو رہی بس اس کو کہتے ہیں الیرٹ کاؤ ایک ہوتی ہے نون الیرٹ کاؤ نون الیرٹ کاؤ کیا ہوتی ہے آنکھیں بلکل اتری ہوئی کان گرے ہوئے دیکھنے میں لگتا ہے کہ جامور بہت زیادہ پریشان ہے جامور جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل ریکمبنسی پہ چلے جاتا ہے سٹرنل ریکمبنسی جو ہے وہ مینٹن نہیں کر سکتا جامور سے بیٹھا نہیں چاہتا وہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے بار بار اٹھا کے بٹھائیں گے پھر لیٹ جائے گا آپ بٹھائیں گے پھر لیٹ جائے گا ٹیمپریچرز زیادہ ہوگا الفیکشنل ہوگی سسٹامک انلس ہوگی تو یہ دو طرح کی ریزنز ہیں جس میں آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو الیٹ کاؤز ہیں وہ کس کس قسم کے کیس میں آپ دیکھو گے کہ الیٹ کا ہوا ہے ہائیپو کلسیمیا جامور میں کیلسیم کی کمی ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح ڈسٹو کیا آپ نے بچہ کھینچ کے نکالا اس کے بعد بھی جو ہے گئیاں بعض اوقات بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک نرف گزرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نرف پریس ہو گئی ہے بچہ نکالنے کو دوران ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے بھی جس کو ہم آپسٹریٹر نرف پریلسز کہتے ہیں اس کو بھی جو ہے اس میں بھی گئی الیٹ ہوگی اسی طرح کوئی انجری جامور کو آگی ہے بظاہر تو دیکھنے میں جامور بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ بھی جو ہے کاو الیٹ ہوگی اسی طرح اگر پوٹاشیم کی اور فاس فورس کی کمی ہوگی ہے جامور کے اندر یہاں بھی گائے الیٹ ہوگی کھانا پینا ٹھیک ہوگا دیکھنے میں نظر صحیح آتی ہوگی لیکن وہ بیٹھ گئی ہوگی نون الیٹ گائے جو ہے نون الیٹ کیسز کون کون سے ہو سکتے ہیں سادو پہ گیا جس کی میں نے پہلے بات کی کہ زہریلہ سادو پڑ گیا ایکول آئی انفیکشن آگئی کولی فرم بیکٹریری آگئے جامور کا ٹنپریچر ہائی ہو گیا جامور ٹپریسٹ ہو گیا ڈود تھک ختم ہو گیا ہیوانہ سوچ گیا دود جو ہے بلکل پانی کی طرح جو ہے اندر سے آ رہا جو جامور عمومی طور پر نون الیٹ ہو جاتے ہیں وہ بیٹھ بھی آتے ہیں اور بعض اوقات لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں بچے دانے کی شدید انفیکشن جس کو میٹرائٹس کہتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے ایک بچ کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈی اے جامور کے میدے کے چارے سے ہوتے ہیں چوتھا حصہ جو ہے یہ بلکل اوڈڈی کے نیچے ہوتا ہے اگر وہ اوڈڈی سے دائیں طرف سرک کے آجائے تو اس کو ہم آئی ڈی اے بولتے ہیں اس کے اندر بھی جامور جو ہے شدید تکلیف کا سامنا کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پھر ایبو میزل بلولس کے جو چوتھا حصہ ہے جو بچے جو میدے کا سوڑی کے نیچے چل رہا ہے وہ ٹرم کر جاتا ہے اس میں بل آجاتا ہے ایبو میزل بلولس میں بھی یہ پرابلم آتا ہے پیٹ میں پانی پڑھ جائے پیٹ میں انفیکشن ہو جائے انفیکشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کلاسٹریڈیا کی وجہ سے جس کو ہمریجک باول سینڈروم کہتے ہیں یہ بھی اور جامور میں کیٹوسس جامور نے دودھ بہت دے دیا بچہ دینے کے بعد لیکن آپ اس کی پروپر ڈائیٹ نہیں رکھ سکے جامور کے اندر جو ہے وہ گلوکوز کی کمی ہو گئی جامور کے اندر کیٹون پارٹس بن گئی ان تمام کیسز کے اندر جو ہے جامور کا ایشو بن جاتا ہے بلکہ میں نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں اب مجھے کیا پتا آپ کی کیوں بیٹھ رہی ہے واللہ عالم جب تک موقع پہ آگے جامور کا فیزیکل اگزیمنیشن نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتا لگے گا کہ بی بی کیوں بیٹھ ہی ہے اب اس کو پیشانہ کیسا طریقے کار کیا ہے سب سے پہلے دور سے جامور کا پورا معاینہ کریں کہ جامور جو ہے alert ہے نون alert ہے دوسرے طور پہ جامور جس زگاہ پہ بیٹھا ہے وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ جامور بیٹھا ہے وہاں پہ کہیں جامور کے اٹھنے کے کوشش کرنے کے کوئی اثار تو نہیں ہے کہ یار یہ زور لگا کیا لگاتی ہو اٹھنے کی کوشش کرتی ہو تیسرے نمبر پہ پھر اس کا temperature دیکھا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے جامور کے اندر hydration status کیا ہے جامور کا پانی پورا ہے کہ جامور کا پانی پورا نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جامور کے پورے جسم پہ کسی جگہ پہ کوئی چوٹ کے اثار ہو کوئی ہڈی fracture ہو گئی ہو کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہو پھر جامور کے rectum میں جو گوبر والی جگہ ہے وہاں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے گوبر کی صورتح حال دیکھی جاتی ہے بجائنا میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے جہاں سے عمل مشاب کرتا ہے اس کی صورتح حال دیکھی جاتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ پیلوٹ بان میں کسی قسم کی injury تو نہیں پھر جامور کے responses چیک کیے جاتے ہیں کہ جامور کا تیل reflex کیسا ہے اگر جامور کی تیل پہ آپ نیڈل لگاتے ہو کتنی pain feel کرتی ہے پھر دیکھتے ہیں جامور کی ٹانگ کا reflex کیسا ہے پچھلی ٹانگوں پہ آپ نیڈل لگاتے ہو دیکھتے ہیں reflex کتنا کرتی ہے کتنا درد محسوس کرتی ہے تو پھر آپ جامور کو جب کھڑا کرتے ہو پھر پورے جسم کا معنی کیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ زیادہ درد محسوس کر رہی ہے اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو کون سی ہے تو یہ ساری فیزیکل ایگزیمینیشن کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ جناب کیوں بیٹھیں ہیں اور اس کا کیا کرنا یاد رکھیں جب بھی جامور بیٹھ جائے کوشش کریں اس کو اسی طریقے سے صور اور نرم جگہ پہ چھوڑ دیں اگر جامور بیٹھ گیا ہے اور نیچے پکی جگہ ہے تو یاد رکھیں یہ سیکنڈری ریکمبنسی یا جس کو میں نے کہا تھا نا کہ پریشر ڈیمیج کی وجہ سے یا ٹیشو کی جو نیکروسیس ہے ڈیو ٹو ایسکیمیاں وہ ہو جائے گی یہ میں تھوڑا سے مشکل ورڈ بہر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے میرے ڈاکٹر بھائی جگہ پہ رکھیں سخت جگہ پہ رکھیں گے تو مسائل کا سامنا کو کرنا پڑے گا اب علاج کیسے ہوگا جو وجہ ہے اس کو حل کرنا مثال کے طور پر کیلشم کی کمی ہے تو کیلشم کی ڈریپ لگے گی جامور کو ہائیڈریشن سٹیٹس امپروو کیا جائے گا اگر پوٹیشم کی فاس فورس کی کمی ہے تو اس حصہ سے جامور کا پوٹیشم فاس فورس الیکٹرو ایٹس پورے کیے جائیں گے اگر جامور کو فریکٹر ہو گیا ہے ذاری بات ہے فریکٹر کی پوٹیشن دیکھے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ فریکٹر جو ہے یہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے جامور بھاری ہے وزنی ہے کئی ایسی جگہ سے ہڈی تو نہیں ٹوٹ گی جس کو پلسٹر لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو چیک کرنے پڑتی ہیں پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر فیمیل ہے تو جب بھی گائے بیٹھ جائے تو تھنوں کی دارے ضرور مار کے چیک کریں ہمارے پاس فارم پہ جب گائے بیٹھ جاتی ہیں نا تو ہم اس کے دھنوں کی دارے ضرور چیک کرتے ہیں کہ اس کو سادو تو نہیں ہو گیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سادو جو ہے ٹاکسک مستائٹس کی ولی سے جامور بیٹھا ہوتا ہے اور ہم پھر کوشش ہماری ساری ہوتی ہے کہ اس کے سادو کو جلدہ جلد کیا جائے جب اس کا سادو بہتر ہو گیا اس کے جسم سے ٹاکسنز نکل گئے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے کچھ دیر کے بعد کھڑی ہو جائے گی پھر چیک کرنا ہے کہ کبھی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں یا اس جامور کا جو ہے میڈے کے کانٹینٹس کیا ہے میڈے کی کانٹینٹس کی مومنٹ کیا ہے انٹرسٹائنٹ کی ساؤنڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو چیک کرنے پڑتی ہیں تو یاد رکھیں کہ جامور جب بھی بیٹھ جائے اس کو کھڑا کرنا ضروری ہے اگر کھڑا نہیں کریں گے تو اس کے پریشر جو ہے نوز پہ پڑے گا اور بعد میں زیادہ سے اپا پڑ جائے گا ضرور اس کو آپ نے چھے گھنٹے کے بعد کھڑا کرنا کھڑا کرنے کے لیے ایک طریقے کر کیا ہے چین کو پی لیں چین کو پی لینے کے بعد ایک کپڑا لے لیں مضبوط کپڑا اس کپڑے کو چاروں اطراف سے رسی ڈالیں ٹھیک ہے جی یا بیلٹ ڈالیں وہ جامور کو پناہ دیں اور چین کو پی کی مدد سے اس کو کھڑا کریں ٹھیک ہے جی یا ہمارے پاس فارمز پہ ٹریکٹر کے ساتھ جو ہے ہم جامور کو آگے پیلوی کیاوٹی سے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ آہ یہ موجود ہوتے ہیں اگر جامور کھڑا نہ ہو رہا گوکا مال دل چھوڑ دیتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جامور کو چین کو پی سے کھڑا کرتے ہو وہ ٹانگیں ایسے لٹکا دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کھڑا ہی نہیں ہونا جو مرضی کر لو دل چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ فلوٹیشن ٹینک کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس ایک فارم پہ فلوٹیشن ٹینک موجود ہے اب یہ فلوٹیشن ٹینک کیا ہے یہ ایک ٹینک ہے ٹھیک ہے جی اس جب آپ کو آپ کو پکٹر دکھا دیتا ہوں اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے اور جامور کو اس ٹینک کے اندر پہنچا دیتے ہیں پانی بڑھتے ہیں اتنا بڑھ دیتے ہیں کہ جامور کی جو یہ ہے نا یہ جو شولڈر بون ہیں جو سکیپولا یہاں تک پانی بڑھ جاتے ہیں پھر جامور کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پانی کے نقدار بڑھاتے جاتے ہیں تو پانی میں جیسے آپ کبھی نہانے گئے ہوں سلیم کرنے گئے ہوں تو پانی آپ کو خود سے لفٹ کرتا ہے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فلوٹیشن ٹینک جو ہے یہ پانی کی مدد سے جامور کو سہارا دینے کوشش کرتا ہے تو جس جامور میں یہ طریقہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے اس میں ریکاوری کے چانسے چار سے پانچ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھی آپ یہ جامور کو جو ہے فلوٹیشن ٹیک میں کھڑا رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پانی کو بار بار چینج کرنا پڑے گا اور تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے گرم پانی نہیں ہونا چاہیے بالکل نیم گرم یا تازہ پانی ہونا چاہیے یہ نہ ہوگے آپ گرم پانی رکھیں یا تھنڈا پانی رکھیں جامور کا تب ہوگا جب میرے پیارے بھائیوں اس کی وجہ پتہ لگے گی کہ یہ بیٹھی کیوں ہے اگر آپ وجہ نہیں پتہ میں کہوں گا اس کو یا کیلشن لگا دو انہوں ڈیکسٹوز لا دیو انہوں چار ٹیک یا ملٹی وارٹر مندل لا دیو مسئلہ ہو اس کو سادو کا ٹاکسک میں سٹائٹس کا یہ ٹریٹمنٹ کام نہیں کرے گی کہ پلکل بھی نہیں کرے گی جامور بیٹھ گیا لاتر ٹڑا آکے فریکٹر کر آکے بیٹھ گیا اور میں کہوں اس کو کیلشن لگا دو وہ نہیں کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے وجہ کو ایڈنٹی فائی کرنا ضروری ہے اگر وجہ آپ کو نہیں پتہ ہوا میں ٹیر مارتے جاؤ لگیا ٹھیک ہے نہیں لگا جب تاہوی ٹھیک ہے تو ہم یہ کام نہیں کرتے ہم لوگ جو ہیں ٹریٹمنٹ کی حوالے سے ٹکیں نہیں لگاتے لوگ کہتے ہیں کہ یا جیسے وہ بائی نہیں ہیں کہتا زیر دیزو یار میں زیر جانور کے ساتھ زیادتی بے زبان کے ساتھ زیادتی ظلم ہے ہم نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں آپ بھی نہیں کریں گے اور دوسرا میرا اپنے فیرمر بھائیوں سے ایک اتراز ہے جس بندی کے بھی میسیج آتا ہے نا ایک ہی بات کرتا ہے ہمارے علاقے میں ڈاوٹروں کو کچھ نہیں آتا میں اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا یہ غلط بات ہے اپنے علاقے کے ڈاوٹر صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ اعتماد کی فضاء قائم کریں میں نے بڑے چھے ڈاوٹروں کو جانتا ہوں ہر علاقے میں کوئی ایک آدھا اچھا ڈاوٹر اللہ کی ذات نے عطا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا چی کریں آپ کو فائدہ ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ